امتلس فوڈ ڈائیریز ایٹھ ففٹی گرام تین پاو سے تھوڑا زیادہ جو ہے وہ گوش ہے گوش میں تقریباً دو سو گرام کے خریب تو ہمارا یہ ہے جربی ہے ٹھیک ہے اور اس میں یعنی اچھی خاصی یعنی اس طرح سے ہے یہ بھی لگاوے اور یہ بھی لگاوے ٹھیک ہے دو میں نے بڑے سائز کے ٹیماتر لے لیے ہیں دو آلو لے لیے ہیں آپ چاہیں تو اس سائز کے جو چھوٹے آلو ملتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بغیر چھلے ڈالتے ہیں مگر میں چھل کے ڈال رہی ہوں کیونکہ ہمارے پاس نہیں کھائی جائیں گے اگر میں نہیں ڈالوں گی اس طرح تو یہ آپ بغیر چھلے بھی ڈال سکتے ہیں اچھی طریقے سے دھو کے اور ایک میں نے بڑی پیاس کی ڈلی لے لیے اس میں جائیں گی ہری میرسے یہ میں نے ون ایڈا ہاف ٹی سپون سابت کالی مرچی لے لیے اس کو میں اچھی طریقے سے کوٹوں گی اور اس کے بعد فریش ڈالوں گی ٹھیک ہے لسن کے جووے لیے ہیں تقریبا یہ ہمارے جائیں گے آدھی جو ڈھلی ہوتی ہے تو اس میں آپ دس سے بارہ جووے لے لیں ٹھیک ہے اور میں لیمن جوز ڈالوں گی ٹھیک ہے اور نمک جائے گا ٹھیک میں اب جارہ یہ کوٹ کے لاتیوں ہم اس کو بنایں گے ہندیا میں یہ ہم نے پیس لیے دیکھتے ہیں پوری جاتی ہے یہ جتنی بھی جائے گی ہم بتائیں گے ٹھیک ہے سب سے پہل ہم کیا کریں گے یہ جو چربی ہے یہ ہم نیچے بھی چھا لیں گے بس اس کو جو ہے آپ نے وہ کر کے چھوڑ دینا دم پہ رکھ دینا کوئی زیادہ مہنت نہیں کرنی بس یہ ہی آپ نے لگانے ہیں اور پھر کوکر میں بھی بنا سکتے ہیں مگر ہندیا میں بنائیں تو اس کا اپنا مزہ ہوتا ہے سکتے ہیں ہم اس کے اپنا پہ گوش کے لیے ڈال دیں گے ہٹڈی والا ہو تو بہت اچھا ہے بکرے کا گوش میں نے لیا ہے مٹن لیں اچھا رہتا ہے ٹھیک ہے اور یہ سارا لگا لیا ہے آلو کے میں نے بڑے بڑے پیسیس کر لیے ہیں دو تقریباً آپ تکڑے کر لیے ہیں دو دو تکڑے یہ بیچ میں ہم یہ ہری میرچیاں بھی سابت سابت گھوسائیں گے نہ کوئی تیل ڈالے گا اس میں اور نہ ہی پانی اندر گھوسا دیں تاکیا اسی طرح یہ لسن کے جووے بھی ہیں اندر تک گھوسائیں کچھ چھو اسی طرح تماتر بھی میں نے صرف دو دو پیسز کیا ہے تھوڑی چھوٹی ہے میری ہنڈیاں اب اس لیے کریں گے انشاءاللہ پیاز بھی اسی طرح کسا دیں چپ پر تھوڑی تھوڑی کالی مرچی ہم ڈالتے چلے جائیں گے یہ ہمارے بھائی جان جو ہیں بڑے بھائی جان وہ خود اچھا بناتے ہیں انہوں نے اپنے دوستوں سے سیدھا ہے ٹھیک ہے جی سب بڑھ دیا ہم نے بھرنا ہے بس ٹھیک ہے اب میں اس میں جتنا آپ کو نمک ضرورت ہے آپ ڈالیں میں ڈال رہی ہوں وان وان اڈا ہاف ٹی سکون میں ڈال رہی ہوں وان اڈا ہاف ٹی سکون میں ڈال رہی ہوں اور اپنے اس میں ڈال رہی ہوں لیمن جوس تقریباً دو لیموں کا ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے جی 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 ہم نے ڈال رہی ہوں ہم نے یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح جاہے گا ہاں یہ بن ہو جائے گا ہم نے کیا کیا ہے یہ آٹہ گونڈا تھا اس کو ہم ٹھیک ہے جیس کو بالکل سیل کر دیں گے تھوڑا سا خوشکہ لگائیں گے یہ دیکھیں یہ دباتے جائیں گے اور اس کو اس طرح سے اپنے ہاتھ پہ تھوڑا سا خوشکہ لگا لیے تاکہ یہ بائن کرنے میں آسانی ہے ٹھیک ہے یہ بالکل سیل کر دینا ہے اور بالکل دھی میں چولے پہ چڑھا دینا ہے دو گھنٹے کے لیے یا ڈھائی گھنٹے کے لیے نہ اس میں کوئی تیل گیا ہے نہ اس میں کوئی پانی گیا ہے یہ گوش اپنا چھوڑے گا جو چربی ہے وہ پک لے گی اور انشاءاللہ بڑے مجھے کا ہمارا بلے پورے ڈھائی گھنٹے کے خریب ہو گئے ہیں ہمارے ڈھائی گھنٹے پورے ہو گئے ہیں یہ میں نکال رہی ہوں یہ میں نے تھوڑا اور لگایا تھا کیونکہ ویپورز بہار آ رہے تھے اچھا جی یہ آٹا نکال لیے ہم نے کچھ بھی نہیں اس میں ڈالا تھا نہ پانی نہ تیل اور اس کا بڑا ہی کوئی زبردست سے اب خوشبو آنا شروع ہے اب آئی ہے خوشبو یہ دیکھیں آلو کیسا زبردست اچھا سا گل گیا ہے بغیر کسی یہ دیکھئے ہاتھ لگانے سے چکے بھی دیکھتی ہوں ہم ویسے تو اس کو اسی طرح سے سرف کرتے ہیں پورے ڈھائی گھنٹے میں ایسا زبردست ہر چیز گل چکی ہے روٹی کے ساتھ کھانے تو زیادہ مزے کا لگے گا ٹھیک ہے آپ چاہیں تو اس میں بلکل وہ ڈال سکتے ہیں مگر پرفیکٹ ٹیسٹ آئے نمک اور کالی مرچی کا بہت زبردستہ اچھا جی آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا میں نے بھی ٹیسٹ کیا بہت مزے گا تو دعاوں میں بھی شہیاد رکھیں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ پیس موسیقی 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 موسیقی